ازرائیل کے راشپتی بنیامن نیتن یاہو کی تینشن ان کی پریشانی دو گنی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب امریکہ کا سب سے بڑا دشمن چین اس مہاید میں کود گیا ہے ازرائیل ہار جائے اس کے لئے چین نے ایک بہت ایک بہت ہی بڑا خدم اٹھایا یہ ایسا خدم ہے جس کے آگے امریکہ بھی مجبور نظر آنے لگا ہے موسیقی موسیقی سات اکٹوبر کے بعد سے گازہ میں جس نے ہاتھ ڈالا ہے اس نے اپنا ہاتھ جلایا ہے گازہ جلتا ہوا کونہ بن چکا ہے جو گرے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل کو جس نے بھی اب تک روکنے کی کوشش کی اس کو نیتانیاہو نے صرف ایک جواب دیا جب تک ہماس ختم نہیں ہو جاتا تب تک ید جاری رہے گا بندکوں کو چھوڑانے کے لیے زیز فائر تو کر دیا گیا گازہ اور ویسٹ بینک سے بندکوں اور قیدیوں کو چھوڑانے کی تذبیریں بھی آئیں جشن بھی خوب بنایا گیا لیکن آگے کیا ہوگا اب تک اسرائیل کے سامنے ایران فیل ہو چکا ہے اسرائیل کو ڈھرانے میں ہماس سے لے کر ہزباللہ اور یمن کے ہوتھی بھی ناکام رہے ہیں سعودی عرب اور باقی عرب دیشوں کی زبان پر بھی تعلہ لگا ہے یعنی عرب دیش بھی پوری طرف فیل ہیں اسرائیل کے خلاب پتن بھی کھل کر سامنے نہیں آئے یعنی روس بھی فیل ہو گیا اسرائیل اب امریکہ کے بس میں بھی نہیں ہے اس لیے بائیڈن بھی پوری طرف سے فیل ہیں ایسے میں اسرائیل کو کون روکے گا اسرائیل کو کون ٹوکے گا غازہ پر پھر بمباری ہوگی اس کی پوری گارانٹی ہے ایسے میں اسرائیل کے یرد کو کون ختم کرے گا کون اسرائیل سے ٹکر لے گا کون ہے جس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اسرائیل سے سیدھے ٹکلا جا تو اس کا ایک جواب آیا ہے چین نے بولا ہے کہ وہ غازہ کا فیصلہ کرے گا چین بولا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے گا چین بولا ہے کہ وہ فیلسطین کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے اس لئے چین نے اب سنیوکت راشت سورکشا پریشت کی بیٹھک بولا ہے اور اس میں وہ غازہ سے لے کر حماس اور اسرائیل سے لے کر نیتانیہو تک سب کا حساب کرنا چاہتا ہے 中国作为联合国安理会 本月轮值主席国 将于11月29日 举行安理会 八一问题高级别会议 中共中央政治局委员 外交部长王毅 将赴纽约 主持安理会会议 中国作为联合国安理会 本月轮值主席国 将于11月29日 举行安理会 八一问题高级别会议 中共中央政治局委员 外交部长王毅 将赴纽约 主持安理会会议 چین دعوا کر رہا ہے کہ وہ اب حماس اور اسرائیل کے بیچ پاور بروکر بنے گا چین دعوا کر رہا ہے کہ وہ اس یود کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا چین ایسا پہلے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ کر چکا ہے چین اب یہی فیصلہ فیلسطین اور ایزرائیل کے بیچ کرنا چاہتا ہے شی جنپنگ بگ بوس بننا چاہتے ہیں شی جنپنگ امریکہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کا بل فیوز ہو چکا ہے اب چین کی لائٹ جلے گی اور اس سے روشن ہوگا پششم ایشیا کا سب سے خطرنات وارسوں یعنی غازہ اور ایزرائیل لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کیا چین کا آرڈر ایزرائیل میں چلے گا کیا چین کو وہ وہ نیتانیاہو برداشت کریں گے جو امریکہ کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ ایزرائیل اور یہودی وورٹ بینک کے آگے ان کی حیثیت کچھ نہیں وہ حماس کو ختم کرنے تک בלکل نہیں رکھیں گے حماس کی מות 100% پکی ہے یہ نیتانیاہو کی گیرنٹی ہے אבל באותا نشیمہ امرתי גם לנשיא שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממשת היעדים שלנו חיסו לחמאס להבטיח שעזר לא תחזור להיות מה שהיא הייתה וכמובן שחרו כל חטופנו غازہ کو مٹھی میں ملانے کے مہم تیز ہوگی یہ بات نیتانیاہو نے صاف کر دی ہے لیکن ازرائیل پر 14,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی موت کا الزام ہے اور چین اب اس مدے کو خود ہینڈل کرنا چاہتا ہے چین اس پورے مدے کو سنیوکت راشت سرکشہ پرشت ملا کر ازرائیل کو ایسے گھیرنا چاہتا ہے جس سے نیتانیاہو بچنا پھائے اور غازہ میں سرندر کر دیں ساتھ اکٹوبر کے بعد ید کو ایسے ختم کرنا ازرائیل کی بڑی ہار مانی جائے گی اور پہلے سے گھر میں گھرے نیتانیاہو کی راجبیت کا انت بھی ہو جائے گا لیکن فلسطین اور غازہ کو لے کر ازرائیل کے خلاف کوئی بھی پرستاؤ گر جائے گا اس کی بھی پوری گارنٹی ہے کیونکہ امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے جس کا اس نے ہمیشہ ازرائیل کو بچانے کے لیے استعمال کیا ہے اب تک سنیوکت راشت میں فلسطین کے مددے پر چھتیس بار پرستاؤ لائے گیا ہے اس میں امریکہ نے چونتیس میں ویٹو کر کے ازرائیل کو بچایا ہے ساتھ اکٹوبر کے بعد بھی دو پرستاؤ آئے ہیں اور اس میں بھی امریکہ نے ازرائیل کو بچانے کا کام کیا ہے اب غازہ میں ازرائیل کو روکنے کے لیے چین نے سرکشہ پرشد میں بڑی تیاری کی ہے لیکن نیتانیہو نے غازہ پہنچ گر اس کا پہلے ہی جباب دی دیا ہے چون کو درانے میں کوئی کامیاب نہیں ہو پائے گا غازہ کی گلیوں میں جو یدھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس نے ازرائیل کو بھی بڑے چھٹکے دیئے ہیں لیکن نیتانیہو اپنے فیصلے پر قائم ہے بندکوں کو چھوڑانے والے سیز فائر کے بعد وہ حماس پر دس گنا تیز حملہ کرے گا پھر حماس کے پاس نہ بچنے کا راستہ ہوگا نہ بھاگنے کا غازہ کی گلیوں میں یدھ کے دوران حماس نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں حماس کا دعوہ ہے کہ اس نے ازرائیل کے 180 ٹینک اور بفتر بند گاڑیوں کو حملے میں پھوٹ دیا ہے غازہ سے لگاتار ایسی تصویریں آئیں ہیں جس میں ازرائیلی ٹینک پر گھات لگا کر حملے کیے گئے ازرائیل نے خود مانا کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن میں اس کے 70 سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں دھائی سو سے زیادہ سینک زکنی ہوئے ہیں لہٰذا حماس کے خلاف جو طاقت ازرائیل مانا جاتا ہے اس کے مطابق نتیجے تو ازرائیل کو بھی نہیں ملے ہیں حالانکہ نیتانیاہو کے سامنے اپنی چھوی کو بچائے رکھنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اور غازہ پہنچ کر ان کی پہلی کوشش اسی طرف نظر آتی ہے اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن بتا رہا ہے کہ اب اس نے غازہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے یا کہیں کہ غازہ کو دو حصوں میں کٹ دیا ہے ایک طرف ہے اتری غازہ جس کو چاروں طرف سے اسرائیل کی سینہ نے گھیر لیا ہے اندر بہت ہی خطرناک ید پوری دنیا نے دیکھا ہے تو دوسری طرف ہے دکشنی غازہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ اتری غازہ میں حماس کے پورے قیدر کو ختم کر دیا جائے چین ایسا نہیں چاہے گا کیونکہ چین تو حماس کا پورا سمرتن کرتا ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس نے ساتھ اکٹوبر والے حملے کو لے کر اپنا رکھ صاف نہیں کیا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ حماس کے ساتھ ہے سوال ازرائیل سے ہے کہ سیز فائر سے پہلے پچاس دن کے یدھ کو لے کر وہ کہاں پاس ہوا ہے اور کہاں فیر سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد حماس کے خلاف جنگ میں ازرائیل کے دو مقصد تھے پہلا حماس کے پاس سے قریب ڈائی سو بندکوں کو آزاد کرانا جس کے لیے ازرائیل کو سیز فائر کرنا پڑا یعنی اس کا یدھ اور بمباری کام نہیں آئی وہ فیل ہو گئے دوسرا مقصد ازرائیل حماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس میں بھی ازرائیل فیل ہی ثابت ہوا ہے غازہ میں سیز فائر کر کے اسرائیل کو وقت ملا اس کی سینہ کو وقت ملا حماس کو بھی وقت ملا دونوں طرف اپنی طاقت کو پھر سے جھوٹانے کا کام ہوا ہوگا تاکہ یدھ کے اگلے چیرن کو اور خطرناک بنایا جائے لیکن یہاں کے مقابلے ازرائیل کا اگلا چیلنج ہزباللہ بھی ہے اور یمن کی ہوتھی سرکار بھی دونوں ہی سیز فائر کا حصہ نہیں رہے ہیں یعنی ازرائیل پر اس فرنٹ سے حملہ نہیں ہوگا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے گازہ سے دور ایک اور خبر جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا سیز فائر سے پہلے جب ازرائیل گازہ پر ہزاروں ٹن بوم برسا رہا تھا تب پتن نے یوکرین کے مہاید کو لے کر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے جو بائیڈن کو پریشان کر دیا دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ یوکرین میں ایسی سینہ اتر چکی ہے جو حماس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے پتن نے ید میں ہم ایسی لڑاپوں کو اتار دیا جو یوکرین کے سینکوں کو زندہ کھا جائیں گے پتن نے ید میں ایسی سینکوں کو اتار دیا ہے جسے دیکھ کر زیلنسکی کے سینک خوف میں بھر گئے ہیں زیلنسکی کے سینک پتن کے سولجر سے اتنا خبر آ گئے ہیں کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں یوکرین کے سینکوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گولی بارود کو تو چکمہ دے دیں لیکن اس سے کیسے بچیں جو انہیں زندہ کھانے کو بے تھاب ہے پتن نے ید میں ایسے نربھکشیں اتار دیا ہے جو زیلنسکی کے سینکوں کے کھون کا پیاسا ہے انسانوں کو مار کر کھا جانا اس کی عادت ہے وہ پتن کا بہت وفادار ہے ان کے ہر نشانے، ہر حکم، ہر آدیش پر وہ نہ صرف جان قربان کر سکتا ہے بلکہ دشمن کو کچھا چبا کر کھا سکتا ہے اس کی درندگی سے پتن اتنے خوش ہیں کہ انہوں نے اس نربھکشی کو بہت بڑا اینام دینے کا اعلان کیا ہے کون ہے یہ نربھکشی؟ جس پر پتن کو اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ہے تو روس یہ جان ہر حال میں جیتے گا پتن کے اس فوج کے رہتے زیلنسکی کی ہار تیہ ہے اس نربھکشی کے کارناموں کو دیکھنے کے بعد پتن اب آکٹرامک ہو گئے ہیں پتن کے ارادے اور خطرناک ہو گئے ہیں پتن کے نشانے پر زیلنسکی کا گھر ہے سال سے بھی زیادہ وقت سے چل رہے اس یودھ کو پتن اب جلد ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے پتن کو جیت چاہیے وہ بھی ہر خیمت پر پتن کو یوکرین کے سینکوں کی ہار دیکھنی ہے وہ بھی ہر حال میں اس کے لیے پتن نے جیل میں بند خونخار کہہ دیوں اور نربھکشی تک کوئی یودھ میں دھکیل دیا ایسے کہہ دیں جن پر بہت گمبھیرہ روپ ہیں پتن اب ان سینکوں کی سزا بھی کم کر رہے ہیں جنہوں نے یودھ لڑا اور پتن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پورا زور لڑا دیا یہ ہے روس کا خونخار اپرادھی ڈینس گورین جس کی سزا کو پتن نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پتن نے ڈینس کو ماف کر دیا اتنے خونخار اپرادھی کو پتن کا یہ اینام اس لیے ملا کیونکہ اس نے پتن کے ایک آدیش پر یوکرین کی سینہ میں ایسی دہشت پیدا کر دی کہ کئی مورچوں پر روس نے بنا لڑے یودھ جیت بھیا یوکرین کی خونچ ایسے دھرندوں کے بارے میں سن کر ہی بھاگ کھڑی ہوئی ڈینس گورین دھرندہ ہے یہ پتن کو بھی معلوم ہے ڈینس گورین انسانوں کو کچھا کھا جاتا ہے یہ بھی ان کے کمانڈروں کو معلوم ہے ڈینس گورین انسان کے مرنے سے پہلے اسے کھانا شروع کر دیتا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی دہشت بہت زیادہ ہے ایسے خطرناک اپرادھی کی سزا ماف کرنا کتنا سہی ہے اس پر لمبی بحث ہو رہی ہے لیکن فیلحال تو پتن کو صرف یوکرین چاہیے چاہے وہ ڈینس گورین گولی چلا کر کنے تھے یا پھر زیلنس کی کی فوج کو زندہ کھا کر ان کا مورچہ ساف کرتے پتن کی سینہ میں ڈینس کی طرق کئی اپرادھیوں کو شامل کیا گیا اور اب اس کا نتیجہ سامنے ہے ریپورٹ ہے کہ پتن نے اپنی نئی فوج میں 35,000 سے زیادہ اپرادھیوں کو شامل کیا بریٹش میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ان اپرادھیوں میں ہتھیارے بھی ہیں بلاتکاری بھی ہیں اور یہاں تک کہ نربھکشیوں کو بھی اس فوج میں شامل کر لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق موسکو کی طرف سے آرڈر آیا کہ اگر یہ چھے مہینے تک لڑتے رہیں گے تو روس ان کی سزا ماف کر دے گا یا کہیں کہ ان کو آگے کی سزا سے آزادی مل جائے گی ڈینس گورن بھی یوکرین کے خلاف جنگ میں لڑا اور غائل ہو گیا فیلحال اس کا علاج چل رہا ہے اور اب پتن نے ڈینس گورن کے ید سے خوش ہو کر اس کی سزا کو ماف کرنے کا فیصلہ کیا ہے روس کے اس فیصلے پر پوری دنیا میں سوال گھوٹ رہے ہیں خود روس کے لوگوں میں اس کو لے کر بحث ہو رہی ہے کہ کیا ایسے کھونخار ابرادی کی سزا کو ماف کیا جا سکتا ہے اور اس سے سماج میں کیا سندیش جائے گا چوالس سال کے ڈینس گورن کو روس کی عدالتوں میں دو ہتھیاؤں کا دوشی ٹھہرائے گیا تھا پہلی بار ڈینس گورن نے دو ہزار دو میں ہتھیا کی اور در مورڈر کے بعد اس نے اس ویقتی کے انگوں کو کھانا شروع کر دیا جس کی اس نے ہتھیا کی تھی اس سپرات کے لیے ڈینس گورن کو روس کی عدالت نے دس سال کی سزا سنائے لیکن اچھے برطاو کی وجہ سے ڈینس گورن کو سزا پوری ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی باقی کی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارے گا